حسینیت یزیدیت باوازِ غلام صلاوات دنابی علی بیان صاحب سے پہلا ایک روائی میں پیدا ہوں نا تے خالق تہ دہنے راندہ ہے خنافی زبان دے روائی انا تے خالق تہ دہنے راندہ ہے سخ سخون نالے چینے راندہ ہے اور موت کونوں میں مرنے سختے جنہ دے دل میں جھوسین راندہ ہے شہرِ علی بیان شہرِ علی بیت جنابی رائع علی بیان صاحب آف لاہور اور انہ دے بات جنہ دے رانی زبان مبشن آباد صاحب آف پچھال کلا او میمبر پہ موجودن انشاءاللہ انہ دے بات کتاف درود بنے باوزے بلند کائنات کی عبادتیں شمٹ کر دامنِ کعبہ میں آ جائیں تو درود کی شکل بن جاتی ہے درودِ سندہ سے پڑھیں گی کچھ کہنے کو جی چاہیے یقیناً ماں کی آغوش سے آدابِ درود ملا ہے اس کا اظہار ایسے کرو کہ فرشتوں کے ناز کو جائیں ایک اجازت ہے کافی چارہ سے فرقی ہے اور مسلسل راتوں کی جگراتیں آنکھوں میں ہیں رجب سے دیکھ کر پندرہ شبان ہو چکی یہ آپ کی دعائیں ہیں چونہ کی کرو نوازی کے بعد ورنہ بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی اتنے سفر ایک اپی لکر آپ تھوڑا سا سامنے آئے یہ بکھرا ہوا محول سے مٹ جائے گا اگر آپ اٹھ سکتے ہیں میں پہلی بار آیا ہوں میں آپ کے مزار سے واپت نہیں مہربانی ہوگی آجے آپ ہی تھوڑا تھوڑا آگے آجیں بیٹھے تو اپنے مرضی سے ہی ہوں گی شکر گزار ہوں بندے تھک جاتے ہیں فطرت ہے ابھی وہی محول ہو جائے گا آج کا دن زاکر کا محتاج نہیں میں پتہ نہیں کتنی کتابوں کے حوالے سے اور کتنے معصومین کی فرمان کے ذمہ داری سے بات کرنے لگاؤں یہ جو دن ہے آج کا آج کے دن میں ہی بتانا ہے کہ محشر میں عزت کسے ملے گی اور ضبیل کون ہوگا یہ بات آج کے دن باقی سارا سال آپ کی مرضی سے گزرتا ہے یہ جو شکر رہی ہے یہ میری دعا ہے جو ہر میں جنابِ مقدومہ ہے سیدہ رفیہ بن دی علی کے مسافر خانے کی خدمت گزار ہے کیونکہ میرا کعابہ ہی وہ ہے میرا لاہور سے تعلق ہے اور اسی بیوی کے چوکٹ کے سدے کی وجہ سے چودہ گول میڈل آپ کے نوکر کے دامن میں ہے میری اوقات نہیں ہے نہیں ہے میں کافی دیر سے جشن رہا تھا میں بھی سن رہا تھا ایک اپیل کرتا ہوں کہ جب چودہ کی خوشی مناؤنا تو چہروں پہ لکھی ہونے چاہیے ورنہ بندہ گھر میں بیٹھا رہے ہیں اب جشن میں بندے کا چہرہ ایسا اور ان کے ساتھ والا پوچھے گھر میں خریت ہے تو اس نے کیا جشن بنایا ہے یہ دعاوں کے دن ہیں اور آج لوگ کلم بتا رہے ہیں آج کی لکھی ہوئی تقدیریں بتا رہی ہیں کہ تقدیر کل بھی بطول کی مہتاج تھی آج بھی بطول کی مہتاج ہے رہن کی ماں آپ کو خالی دامن نے اٹھ رہا تھا مجھے نہیں غلظ یہ حسرت ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے لاکھوں ہیں کم ہیں میرے سامنے جتنے بیٹھے ہو میں شکر گزاروں آپ کا دو چار باتیں کرنی ہیں مجھے اور ویسے بھی ہر بات ہر بندے کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے بولتا وہی ہے جس کا مفتر جاگ جائے کہ وہ جس کی دید سے سانسوں کے مسکرانے کا میں نے بسلعہ شروع کر دی ہے میرے پاس نفسی ہوتے ہیں اور ویسے بھی عبادتاں کہتا رہتا ہوں باوجہ جب تک سانسِ عدی کی تسبیح کر رہی ہیں ہر ہاتھ عدی کو سلام نہیں کر سکتا ہر ہاتھ کی لکیروں میں دیوالِ کعبہ میں پڑی ہوئی لکیر کو سلام کر لینا نہیں لکھا ہوتا اسی عزتہ کا ہاتھ محبتِ عدی میں اٹھتا جس کے ایمان پہ یہ بات تحریر ہوئی کہ جو سورج کی پہلی کرن کو پھول کے روح ساتھ پہ پڑی ہوئی شپنوں کو پی دے کا حکم دے اسے علی کہا جاتا ہے سلامت رہے ہیں جو ہاتھ اٹھے ہیں مولا ان پہ رزک رکھیں پھر ویسے پچھٹے فرماتے ہیں ہمارے کھر میں ہاتھ دھلا کے بیٹھا کر تاکہ فرشتوں کو رزک رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے چونکہ آئے تو مانگنے کے لیے نا ہم نہیں فقیر بن گیا ہے آپ بھی گدہگر بن کے بیٹھا کرو چاہے جتنی بھی جیداد ہو سین کی نالائن نیچے ہوتی وہ جس کی دید سے ہمارے پیچھے والوں کے دیدے وہ جس کی دید سے سانسوں کے مسکرانے کا اسی آسان لفظ accelerate وہ جس کی دید سے سانسوں کے مسکرانے کا بڑھاؤ سجدے کے ہی وقت اس کے آنے کا کیا بات ہے بڑھاؤ سجدے کے ہی وقت اس کے آنے کا اور ہٹاؤ پردہ خدایہ کہ ہم بھی دیکھ سکیں علی کے کھل پہ محمد کھڑا زمان دیکھا کیا بات ہے جتنے عزت والے دربال پہ آئے ہوئے تم میں سے کوئی بھی خالیدہ مننا چاہے دو حکم ہے مجھے آج کل ایک سلسلہ ہے لائے مجانس کا کہنے کہ اسلام عبد پڑھو تو لاہور یا شیف پورا مجھے رات سے فون آجاتا ہے کہ آپ نے رات ایک موضوع پڑھائے بہت سارے شعبان میں چھکوال کی دردی پہتی ملکسر طلاقہ موضوع پڑھے گئے کافی سارے عزتاروں کے حکم بھی بات یہ نہیں ہوتی کہ مجھے لاکھوں اٹھ کر حکم کرے میرے لئے وہ ایک عزتار بھی عزتار ہے جو دل سے کہے کہ ہمیں ابباس کے فضائل سنا بات سمجھتے حکمن میں جو میرے کلر کا بھی حکم ہے جو میرے اندر کی بھی بات ہے میں آپ کے حوالے کروں گے کامران بھی یہ بھی کافی دیت سے تشریف فرما ان کا آنہی میرا جاناو کا بھائی تشریف فرما ہے لیکن میں چار بشے پڑھ کے دیکھوں گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے علم ابباس کا ہر گھر پہ آنہی جائے گا ہے اب وہ تو بولے گا جو علم سے اولاد لیتا ہے عزت لیتا ہے رزق لیتا ہے اس کا تو حق بنتا ہے علم کو سلام کریں اور زمانے کو بتائیں کہ ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا اللہ حکم سلامت رہیں علم ابباس کا ہر گھر پہ آنہی جائے گا ہے کیوں چلا ہے جیت کے کربل سے روک نہیں سکتا چلا ہے جیت کے کربل سے روک نہیں سکتا اور علم کی ذات کو اب تک جھکانے والوں سنو اسے تو دیکھنے والا بھی جھک نہیں سکتا کیا بات ہے تلا مطلب اچھا بزرگ بیچے میں نے وہی باتیں کرنے تو یا الہام ہو جائے یا کتاب سے پڑھو یا آپ ہاتھ جاتے تھے یہ ہمارے لئے نہیں ہوگی ہماری اوقات آپ کی جوتھی ابر اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو دات زاکر کو مل جاتی ہے سلام علی کا ہو جاتا ہے سلامت نہیں ہو جائے آج سم نے آکے بیٹھے جو مجلسوں کی ذریعہ جو ہر جگہ نظر آتے ہر بندے کا نصیب میں جشن کی زیلت بن کے بیٹھنا نہیں دکھا ہوتا ہے مقدر جاگے تو پھر بندہ بولتا ہے اور پھر یہاں کا بولنا لہن میں کام آ جاتا ہے چونکہ وعدہ میرا نہیں ہے ہر امام فرماتے کہ جب تم ہماری محبت میں بولتے ہو علی فرماتے پھر جب لہن میں آتے ہو تو سوال تم پہ ہوتے ہیں جب آپ یا میں دیتا ہوں یا میرے گیارہ بیٹھے دیتے ہیں تو یہ سنہ ہوتا ہے توجہ ہوگئی آپ کی مجھے ایک حکم کی تعمیر کرنی ہے چلو اسی پر بھی چار مشرے سن لو اور میں آگے اپنے منزل کی طرف رما دما ہو جاؤ کہ مکروز کیوں نہ ہو یہ سمانہ ہو جائے یہاں تو پہلے کے لکھے ہوئے بابا جی یہ قریباً چار پانچ سن پہنے کے لیکن کچھ مشروں کی تحصیل یہ ہے کہ جہاں بھی جاؤ تو حکم ہو جاتا ہے کہ مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا وہ تو بولتا ہے نا جو آدمی ہوتا ہے جو ادرال ہوتا ہے مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا اور گیارہ شبان دیکھ میں مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا ام اللہ تیرے وجود پہ لانت ہے اس لئے دل میں یزید بیٹ میں کھانا حسین کا سلامت رہا ہے یہ میرا مقدر ہے آپ جیسے انتہائی خوبصور سماعت کے مالک تشریف فرماؤں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے لاکھوں بھی ہو تو بولتے اتنی ہیں اور الحمدللہ میرے سامنے ہو اچھا بابا جی یہ ہاتھ اٹھ جاتے سلام علی کا بات زافر لیکن یہ جو مستر کہنا لگاؤں میری سانسوں کی تصبیر ہے کہ اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے اور علی تغریس کے دنیا میں پرابر بانچ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے اب آدو شاہد مزاہد کی بات کی بات اب آدو شاہد یہ آپ کا بیادہ بمجی یہ چان مشرے ہیں ہم میں یقین کی سرد میں ہوں چونکہ یہ لفظ راتوں میں سجدوں کا سلاح ہوتے ہیں نظر انداز کرتے ہو ہمارا خون لگا ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ناؤنی کلاس کا سوڈر تھا جب سے چونکہ نے کلو لیا اور یہ آپ کی دعائیں ہیں جب یہ چار مشرے ہوئے تو میرا نشیم تھا میں کربلا میں تھا عرش پہ میرا سجدہ تھا بھائی بولے گا تو عقیدہ ہی بولے گا دیکھو ایک بات یاد رکھنا رکھا آپ جی ہاں جی بھائی کہہ رہے آپ بھی سجدے میں تھے کلم بھی سجدے میں تھا کلم سجدہ کریں تو پھر علی لکھا جاتا ہے میں نے آپ کی سوچ سے بھی پہلے میبر چھوڑ دے میرے بھائی بھی آگے ہیں کافی پڑھ لیا ہے میں تقریبا بارہ سوتہ منت پڑھ لیا ہے اتنا ہی میں نے اور پڑھ لیا ہے اور حکموں کی تعمیر ہوتی جا رہی ہے بسم برہی بھائی 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 بھا انتہائی ذمہ دار شخصیات کے سامنے اور نصیب ہے کہ ایسے ازادار مجھے ملے جو بولتے ہیں تو میار کی بولتے ہیں وہ آپ کی خوبصورت سماعتوں میں میں چار مشروعوں کا اضافہ کرتا چلوں بجازت ہے آپ کی بھائی جانبے کوئی انتظار نہیں مجھے کروانا بھائی آگے لوگ آپ جو حکم دیا ہے میں بھی سجدے میں کلم بھی سجدے میں منظر بڑا خوبصورت تھا اب جو شیعہ گھر میں پیدا ہوئے تھا جس کی ماں نے نادینی پڑھ کے بتایا پیٹا انی واجب ہوتا ہے اب وہ ہی بولے گا دوسرا کی بولے گا یہ یہاں پہ مجبوری ہے چار مشروعوں کی بولے گا آپ وہ ہی دوسرا بندہ خاموشی رہے گا اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ سب وہ آئے ہیں کہ جن کی ماں ان پہ راضی ہے اس پہ کوئی شاکھی نہیں ہے منظر بڑا خوبصورت تھا جس میں آخر شنگرے ہو اسی پہ رہو اور میں آپ کی توقعات پہ بورا ہوتا رہا چونکہ تری پڑھائی میں کمی ہے آپ کی سماعت ہی تنی خوبصورت ہے آپ ہر لفظ کو پرکھتے ہو پھر اس کو یقیناً سلامی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو منظر یہ تھا بھائیہ کہ روزہ حسین کا تھا علم غازی کا لگا ہوگا تھا آپ جب سلامت ہے حسین کا علم عباس کا لگا ہوگا تھا اور جو منظر تھا نا وہ آج کے دن کا اگر ترے حشر کے صبحوں تک پہ لطف کا بہانہ نہ بن جائے تو پھر لاہور والی نے میرے دامن میں خیرات ڈالی نہیں ہے کیونکہ میرا کعبہ ہی لاہور ہے کربلا بھی مانگو تو دیتی یہی نہیں یہ حقیقت ہے اچھا جو ہاتھ پاند کے تین بندے بیٹھیں نا ان سے فیلے ہاتھ کھول لو یہ بالکل وہی وقت ہے جب ریز کا ملتا ہے دامن پھلا کے بیٹھنا آپ روزہ حسین کا سلامت رہے اللہ مباس کا لگا تھا میں نے کہا مولا یہ منظر چار مشروعوں میں بند ہو جائے نا تو تیرے خوبصورت اصداروں کے حوالے کروں گا تو دعا کا حق دار ہو جا ہوا کہ یوں علمدار نے پہرے کو جمع رکھا ہے یوں علمدار نے پہرے کو جمع رکھا ہے خودہواؤں نے چراغوں کو جلا رکھا ہے خودہواؤں نے چراغوں کو جلا رکھا جن کی ساسِ علی کے صدقے میں چل رہی ہے وہ بندہ علی کو سلام کرے گا یوں علمدار نے پہرے کو جمع رکھا خود ہواں چراغوں کو چلا رکھا ہے وہ علم لہراتا ہے پر جس نظر آتا نہیں لگ رہا ہے اسے مہدی نے اٹھا رکھا کیا بات ہے کیا بات ہے لگ رہا ہے اسے مہدی نے بھی اٹھا رکھا توجہ یہی بیار ہے آپ لہوکم ہے ایک سلام ہوگا ہے اس کے میں نے تقریباً دو یا چار مشرے پڑھ رہے اور حکمان چار مشرے بھائی کے حوالے ممبر توقع سے بڑی دات ہو گئی پریوار گل گئے یہی بحول کا اندلار تھا مجھے کہ حق کا رستہ وہی شفیر بتا سکتا ہے یہ آپ کا میار ہے ممبر پہ ہوں یہ آپ کی نفاست ہے یہ آپ کی محبت ہے کہ اتنے بڑے زاکرین کو سننے کے بعد بھی لفظوں کی قدر کر رہے ہو یہ علی کا دیا ہوا شعور ہے علی کا پہلا میں سلامت رہے ہیں ہم علی کا پہلا موجزہ بتا گیا ہے جس کے دل میں ہوتا رہتا ہے نہ اس کی جہالت دور کر دیتا ہے حق کا رستہ آپ جو چونکہ آپ کو اونر ہے کہ آپ لاہور والی کے مسافر خانے کی خدمت کرتے ہیں حق کا رستہ وہ ہی شفیر بنا سکتا ہے ماں کی چادر میں جو طوحیت چھپا سکتا ہے ماں کی چادر میں جو طوحیت چھپا سکتا ہے عیسی پہ ہاتھ بلاڈ ہو گئے تو نوکی تمام ہو جائے ایک منت ہے کہ وہ آتھ اٹھے جو مکروز ہوتا ہے حق کا رستہ وہی شفیر بتا سکتا ہے ماں کی چادر میں جب تو ہی چھپا سکتا ہے اور کون کہتا ہے خدا دار میں دکھتا ہی نہیں کربلا آئے تو شفیر دکھا سکتا ہے سارے مل کے ہائی نری حضرات کرامی